بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامائین بدلتی ہوئی دنیا اور اسلامی فکر کی کتاب کا مطالعہ جاری ہے جس کا اپیسوڈ نمبر ٹو اسلامی تحزیب کی خصوصیات ان اصولوں کی بنیاد پر جس تحزیب کی تعمیر ہوتی ہے اس کی کچھ منفرد یعنی کی یونک خصوصیات یہ ہوتی ہیں جن میں پہلا توحید توحید اسلامی نظام زندگی اور اسلامی تحزیب کی اساس توحید ہے خدا واحد پر یقین اور اسے مختار کل سمجھنا اس کی محبت سے دلوں کو عباد رکھنا اس سے امید و خوف کا تعلق قائم رکھنا اس کی عبادت اور خلافت کو اپنے زندگی کا مقصد سمجھنا مشکلات و مسائب میں اسے پکارنا اور اس کے فیصلوں پر راضی رہنا صرف اسی سے ڈرنا صرف اسی سے مانگنا اس کے ذکر سے تمانیت قلب حاصل کرنا یہ سب قیفیات اس عقیدے کا نتیجہ ہوتی ہیں اور ان سے وساط نظری اور عالی ظرفی شجاعت و بہدوری حوصلہ مندی رجائیت اور مضبط طرز فکر صبر و شکر توقل اور سکون و اتمنان جیسی نفسیاتی قوتوں سے انسان مالا مال ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ زندگی کے ہر میدان میں حوصلہ مندی اور بلند ہمتی کی تاریخ ہے اور اسلامی تہذیب مایوسی قنوطیت تناؤ اور خودکشیوں سے ہمیشہ پاک رہی ہے دوسرا مقصدیت ابجیکٹیف مشن اس تہذیب کا ہر انصر بامقصد ہوتا ہے جدید مغربی تہذیب پر نظر ڈالیے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اونچہ مقصد اور آدرس نہیں ہے تعیشات تفریح اور جنسی جذبات کی تسکین کے علاوہ یا تو یہ تہذیب عالمی سرمایہ داروں یعنی کہ گلوبل کیپٹلسٹ کی خدمت میں مصروف رہتی ہے یا وقتی اور ستحی سیاسی و سماجی مقاصد کی تکمیل میں پاپ اور راک کے نام پر بہنگم موسیقی کلب اور پپ کی روایات اوریاں آٹ اور فہش لیٹریچر ان سب مظاہر تہذیب سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس تہذیب کا کوئی مقصد نہیں ہے اسلام فرد کو بھی اور سماج کو بھی ایک مقصد اور آدرس دیتا ہے خدا کی بندگی اور خدا کے خلیفہ کی حیثیت سے انسانی زندگی کو ظاہری و معنوی اعتبار سے بہتر بنانا اور خلق قدا کی خدمت انسان کا مقصد ہے چنانچہ اسلامی تہذیب کا ہر انسر اس مقصد کے تحت ہوتا ہے ٹیکنالوجی ہوگی تو ایسی ٹیکنالوجی ہوگی جسے انسانوں کے حقیقی وسائل حل ہوں عدب اور فرون لطیفہ ہوں گے تو ان کے ذریعے انسانوں کے مسائل اور اسلام کی عبدی قدروں کی ترجمانی ہوگی سیاست و معیشت بھی انہی مقاصد کے تابع ہوگی ہر فضول اور بیکار چیز لغو سے اسلامی مزاق ناغواری محسوس کرتا ہے چو سر اور معاملہ بازی کے کھیل اسی لئے ممنوع ہیں کہ ان سے کوئی ذہنی یا جسمانی ورزش یا کوئی اور مفید مقصد حاصل نہیں ہوتا جس نے نرد شیر کھیلا گویا اس نے خنزیر کے گوست اور خون میں اپنا ہاتھ ڈبویا یہ صحیح مسلم حدیث کا مفہوم ہے اسلامی تہذیب نہ بے مقصد تفریحات کو وجود ملاتی ہے نہ وقت گزاری کے ٹیکنالوجیز کو نہ اس کے جلو میں پروان چڑھنے والی شائری فضول ہو سکتی ہے اور نہ آٹ اور پینٹنگ ہر چیز ایک اونچے مقصد کے تابع ہوتی ہے تیسرا ہے ذمہ داری ریسپونسیبلیڈی یہ تہذیب ایک ذمہ دار ریسپونسیبل تہذیب ہوتی ہے خلافت کا تصور امانت کا تصور اور خدا کو جواب دینے کا تصور انسانوں کو غیر ذمہ دار رویوں سے دور رکھتا ہے قرآن میں مومنوں کی صفت بتاتے ہوئے کہا گیا ہے انہوں نے امانتوں کی حفاظت اور اپنے اہد کا پاس کرتے ہیں سورہ معارض جدید مغربی تہذیب کی قصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک نہایت غیر ذمہ دار تہذیب ہے اسی غیر ذمہ داری کی وجہ سے انہوں نے ایسے معاشرتی اور اخلاقی رویے اختیار کیے جن سے خاندان کا ادارہ تباہ ہو گیا ایسی ٹیکنالوجی اختیار کی جس سے خطرناک ہتیار وجود میں آئے اور بنینوں انسان کا وجود خطرے میں پڑ گیا وسائل کی ایسی لوٹ مچائی کہ فیضا اور پانی زہرہ لود ہو گئے اور اگلی نسلوں کی بقا پر سوالیا نشان کھڑا ہو گیا اسلامی تہذیب انسان کو اور انسانی اداروں کو ذمہ دار بناتی ہے ایک مسلمان دنیا کے کنارے بھی وضو کرتے ہوئے پانی کا اصراف نہیں کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ کو وضو کرتے دیکھا تو فرمایا یہ اصراف کیا ہے سعاد سعاد نے پوچھا کیا وضو میں پانی خرچ کرنا بھی اصراف ہوتا ہے فرمایا ہاں پانی احتیاط سے خرچ کرو چاہے تم نہر کے کنارے ہی کیوں نہ ہو اور جنگ کی حالت میں دشمن کے معاملے میں بھی اصول شکنی نہیں کرتا وَلَا يَجْزِمَنَّكُمْ شَنْعَا نُقَوْمٍ عَلَىٰ اللَّهَ تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلِتَّقْوَىٰ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مستحل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ عدل کرو یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے سورہ مائدہ ان راستوں سے بھی اپنے دامن کو بچا کر رکھتا ہے جو بدکاری کی طرف اور اس کے نتیجے میں خاندان کے ادارے کی دباہی کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ وَمَا ظَحَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ کھلی ہو یا چھپیں سورہ الانعام قرآن نے لہو الحدیث سے منع کیا ہے یعنی وہ غیر سنجیدہ لیکن دل فریب تفریج و انسان کو زندگی کے سنجیدہ مسائل سے بے پرواہ کر دیتی ہے اسلام کے نزدیک سخت ناپسند دیدہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُذِلَّ عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ بِغَيْرِ عَلْمِيُونَ وَيَتْتَخِذَهَا هُذُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينَ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ بغیر سوج بوجھ کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دے اور اس راہ کا مذاق اڑھائیں انہی لوگوں کے لئے رسوا کو نذاب ہے سورہ لقمان اس لئے اسلامی تحزیب میں ایک انجینئر ایک عدیب ایک آرٹسٹ اور ایک فنکار ہر ایک اپنے فن کے استعمال میں محتاط اور ذمہ دار ہوتا ہے اور اپنے فن کا کوئی ایسا استعمال نہیں کرتا جسے انسانوں کی جان مال عزت و عبرو یا اخلاق اور دین کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو چہتا پائدار اور دائمی قدریں اسلامی تحزیب کچھ دائمی قدروں پرمننٹ والیوز پر مبنی ہیں وہ اخلاقی اصول جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں دائمی اصول ہیں مغربی تحزیب کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی دائمی قدریں نہیں اخلاقی اصول لباس کی طرح ضرورت کے مطابق بدلتے رہتے ہیں اسلام نے نہ صرف کچھ اخلاقی قدروں کا دوام بخشا ہے بلکہ کچھ قوانین اور زوابط بھی اسلام کے یہاں دائمی ہیں یعنی ہمیشہ کے لئے ہیں اسلامی تحزیب میں سود کے لئے کوئی گنجائز نہیں ہمجنسی کے لئے کوئی رواداری نہیں یہ تحزیب حیاء کا ایک مستقل تصور رکھتی ہے اور اس تصور پر کسی مسالحت کے لئے تیار نہیں اسی طرح غریبوں کی کفالت اور ان کے حق زندگی کا نیز ایک فلاحی ریاست کا اس کا اپنا تصور ہے یعنی کہ ویل فیر سٹیٹ اور یہ تصورات بھی دائمی ہیں یہ کونسپس بھی پرمننٹ ہیں یہ دائمی تصورات قرآن اور حدیث میں باقاعدہ تحریری صورت میں موجود ہیں جس طرح کسی ملک کا دستور ملک کے معاملات پر کنٹرول رکھتا ہے اسلام کی یہ دائمی قدریں پرمننٹ ویلیوز پوری تحزیب کو کنٹرول میں رکھتی ہیں ان پائدار اور دائمی قدروں کی وجہ سے اسلامی تحزیب کو بہت مستحکم بنیاد میسر ہیں اور یہ ممکن نہیں ہے کہ افراد کی ناپاک نفسانی خواہشات لذت پرستی یا گروہوں کے گندے ازائم اس تحزیب میں کوئی جواز حاصل کر سکیں چنانچہ اسلامی تاریخ میں نہ اجنٹا اور خجوراؤ کی طرح اوریاں تصویر نگاری پروان چڑھ سکیں نہ جدید فرنچ اور انگریزی ناولوں کے طرح فہش نگاری کو فروغ مل سکا پانچوہ لچک اور اچھی باتوں کو جذب کرنے کی صلاحیت یعنی کہ الاسٹیسٹی لچک دائمی قدروں کے ساتھ ساتھ اسلامی تحزیب کی ایک قصوصیت یہ بھی ہے کہ ان قدروں کے دائرے کے اندر وہ نئے تجربات اور دیگر قوموں کی اچھی باتوں کے قبول و انجذاب ابزوب کرنے کی حوصلہ افضائی کرتی ہے جن قوموں کفاظ دائمی پرمننٹ اور تغیر پذیر یعنی کہ ویریابل قدروں کا امتیاز نہیں ہوتا انہیں نئی چیزوں کو قبول کرنے میں تعمل ہوتا ہے اپنی تحزیبی شناخت کھونے کا اندیشہ رہتا ہے اسلامی تحزیب کی شناخت اس کی دائمی قدروں اور اصولوں کے ساتھ وابستہ ہے اور یہ فرق اسلام میں بہت واضح ہے کہ کون سے چیز بدل سکتی ہے اور کون سے چیزیں نہیں بدل سکتی اور کیا قبول کیا جا سکتا ہے اور کیا قبول نہیں کیا جا سکتا اس لئے ایک مسلمان اپنے عقیدے اور اصولوں کے دائرے میں ہر اچھی بات کو اپنی مدائے متائے گم گستہ سمجھتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے چنانچہ اسلامی دنیا نے کبھی خواتین کے اوریاں لباس کو قبول نہیں کیا کہ یہ اس کے اصولوں سے متصادم ہیں یعنی کہ ٹکراتی ہیں لیکن انڈونیشیا سے یورپ اور امریکہ تک آج مسلمان خواتین کے درجلوں باہجاب اسلامی خواتین باہجاب اسلامی لباس موجود ہیں جبکہ مغربی تحزیب یعنی کہ ویسٹرن کلچر ساری دنیا کو سکٹ اور کوٹ ٹائی پہنا دیتی ہے اور اکثر جگہ لباسوں کی یہ تراش خراش مقامی تحزیبوں سے لی گئی ہیں اور اس میں اسلامی اصولوں کے مطابق ضروری ترمیمات کر لی گئی ہیں جب یونانی فلسفہ مسلمانوں میں رائج کرنے کی کوشش کی گئی یعنی کہ گریک فلسفی تو اسلامی تحزیب کے حساس مزاج نے اسے قبول نہیں کیا کہ یہ اس کے اصولوں سے متصادم تھا لیکن ہندو پنڈتوں سے عربوں نے ریاضی کا علم سکھا اور آداد کہ ہندی علم کو پوری دنیا میں عام کیا کہ نافع علم اور حکمت کی بات مومن کی مطا ہے اسلامی تحزیب چونکہ کسی مخصوص قوم یا جغرافیائی خطے کی تحزیب نہیں ہے اس لئے اچھی باتوں کو قبول کرنے اور جذب کرنے میں وہ بڑی روادار ہے پانچوہ عالمگیر اخوت گلوبل بردرہوڈ یونیورسل بردرہوڈ یہ تحزیب عالمگیر اخوت اور انسانی مسابات کے اٹل اصولوں پر قائم ہیں اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ سارے انسان خدا کے پیدا کردہ ہیں اور ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے اسلامی تحزیب نہ صرف رنگ نسل ذات پات کے فرق کو ختم کرتی ہے بلکہ قومیتوں کی بنیاد پر تفاخر اور اونچ نیچ کی تذبت کو بھی ختم کر دیتی ہے اس سے آگے بڑھ کر اس تفریق کو بھی بے اثر کر دیتی ہے جو سماجی رتبوں یعنی کہ سوشل اسٹیٹس کے حوالے سے آج بھی ساری محضب دنیا میں پایا جاتا ہے اسلامی تحزیب کے سوا آج بھی دنیا میں کہیں ممکن نہیں ہے کہ سربراہ مملکت یعنی کہ ملک کا سربراہ دن میں پانچ دفعہ معمولی مزدور یا مہتر کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑا رہے یہ اخوت اور مساوات یعنی کہ برادرہوڈ اور ایکوالیٹی صرف علامتی سطح پر نہیں ہیں اسلام سارے انسانوں کو بھائی سمجھنے کا گہرہ جذبہ پیدا کرتا ہے پوری انسانیت کا درد پیدا کرتا ہے دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہونے والا ظلم ایک مسلمان کو بیچین کر دیتا ہے چھٹا حیاء کا حساس استحزیب کی اہم بنیاد حیاء کا حساس ہے ہر دین کا ایک امتیاز ہے اور ایک کریکٹر ہوتا ہے اور اسلام کا کریکٹر حیاء ہے حدیث کے حوالے سے یہ بات ہے حیاء کا نتیجہ خیر کسی واک کچھ نہیں ہوتا اور حیاء ساری کے ساری خیر ہے حیاء کا مطلب وہ شرم استراب و انقباز ہے جو ایک سلیم الفطرت اور شریف النفس انسان کسی غلط کام کے سلسلے میں محسوس کرتا ہے فطرت میں ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ وہ اپنی عفت و عصمت اپنے وقار و عزت اور اپنے ضمیر کے مطالبات کے سلسلے میں حساس ہوتا ہے سنسٹیو ہوتا ہے جن حرکتوں سے یہ مجروح ہو سکتے ہیں ان کے سلسلے میں اس کی مزاج میں اندرونی طور پر ہی شدید مزاہمت پائی جاتی ہے اسی اندرونی مزاہمت کا نام حیاء ہے نفسانی خواہشات کا دباؤ اور شیطانی طاقتیں اس فطری جذبے کو کچل دیتی ہیں اور انسان کو بے حیاء بنا دیتی ہیں اسلام حیاء کے اس فطری جذبے کی افضائش کرتا ہے ایک بندہ مومن صرف سماج اور دوسرے انسانوں سے ہی نہیں اپنے آپ سے بھی حیاء کرتا ہے اپنے خدا سے بھی حیاء کرتا ہے یہ فطری حیاء لباس انسانوں کے باہمی تعلقات پرائیویسی وغیرہ سے متعلق دسیوں معاملات میں ایک بلکل مختلف اور پاکیز آترز زندگی کو جنم دیتی ہے اور اس سے آگے بڑھ کر اخلاق و معاشرہ سے متعلق کئی عمور میں ایک خاص طرح کے رویے کو جنم دیتی ہے ایک خاص طرح کے آٹیٹیوٹ کو جنم دیتی ہے جو اسلام کی امتیازی خصوصیت ہے سیونت ساتوہ فلاح انسانیت ویل فیر آف دی پیپل چونکہ اس تحزیب کا مقصد ہی اللہ کی خلافت ہے اس لئے تقریم آدمیت یعنی کہ ہیومن ڈیگنیٹی اس تحزیب کے ایک اہم قدر ہے اور فلاح انسانیت اس کا ایک اہم مقصد ایک انسان کی جان کا اطلاف اس کے نزدیک پوری انسانیت کا اطلاف ہے وہ رحم مادر میں جنین کے قتل کو بھی انتہائی گھناؤنا اور شدید قابل نفرت جرم سمجھتی ہے کسی انسان کا بھوکا سو جانا اس کے نزدیک پوری بستی کو مجرم بنا دیتا ہے اس لئے کہ بھوک و فاقہ انسانیت کی توہین ہے غریب پروری اور انسان دوستی اس تحزیب کے بنیادی اجزاء ہیں چنانچہ یہ تحزیب ایسے سخی پیدا کرتی ہے جو اپنا سب کچھ لٹا کر خوش ہوتے ہیں ایسے ماہرین علم و فن پیدا کرتی ہے جن کی صلاحیتیں انسانیت کے دکھ اور درد کو دور کرنے کے لئے وقف ہوتی ہیں ایسے عدیب اور فنکار پیدا کرتی ہے جن کا فن محض تفریق تباہ کا ذریعہ نہیں ہوتا بلکہ انسانیت کے حقیقی مسائل کا درجمان ہوتا ہے اپیسوڈ ٹو مکمل ہوا انشاءاللہ آنے والے اپیسوڈ میں یعنی کہ اپیسوڈ نمبر تری میں اسلامی تحزیب کے مظاہر کا مطالعہ کیا جائے گا جزاک اللہ